شانے پر رکھا ولولا انگیز واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے تمغہ جرت حاصل کرنے والے گروپ کیپٹن فہیم خان کو فہیم بھائی فہیم بھائی میں آپ سے جانا چاہوں گا پوری قوم آپ سے جانا چاہے گی کہ جب آپ کو اٹیک کا آرڈر ملا اور جب تک آپ دشمن پر حملہ آور نہیں ہوئے اس درمیانی ٹائم میں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے کیا احساسات تھے کیا جذبات تھے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے سکوارڈن کو اس مقدس کام کیلئے منتخب کیا ہم نے مشن کی بریفنگ کی اور انڈ اپھ انیلیسس کیا جب پلاننگ ہو گئی اب ایک آخری چیز رہتی تھی اور وہ تھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگئے ہماری پوری ٹیم جو سکوارڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے ہم نے سلات حاجت پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے دشمن کی اوپر غلبہ نصیب فرما اور پھر آپ لوگوں نے ستائیس تاریخ کو دیکھا کہ کس طرح ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کیا نہ صرف حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے دو ٹرافیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی ایسیو تھرڈی اور میک ٹونڈی ون کی شکل فریم صاحب ہم نے سب نے وہ فوٹیج ابھی دیکھی یہ آپ کے سامنے براہ راست تھی اور یقیناً جب دشمن کا اتنا اہم حدف آپ کے سامنے ہو جوش اور ولولا اپنی پیک پر ہو تو کبھی آپ کے ذہن سے ہی گزرا کہ اسی اصل ٹھکانے پہ جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دشمن کو اسی پہ نشانہ داغ دیا جائے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری دل کی بات کہی ہے اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ کون کون موجود ہے دل تو بڑا کیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ نشانہ بنائیں اور ان کو نستو نابود کریں لیکن ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور میں یہ اپنے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے بہت ساری تعلیہ ہمارے ہی رو جو کیپٹن فہین خان کے لیے بہت بہت شکریہ فہین بھائی آپ کا اور dijeہ آپ کو سuğیں خاندان ہے پینپ سارس